نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کل سوشل میڈیا پر ایک میسیز وائرل ہو رہا ہے اور جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ میسیز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو شخص ماہ ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارک بات دے گا تو اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی اس میسیز کے تعلق سے اس کی حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی بھی مہینے کی مبارک بات دینا چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی سا بھی مہینہ ہو کسی بھی مہینے کی مبارک بات دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی یہ آج کل کا گھڑی ہوئی اور سوشل میڈیای پیدوار بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ اگر کسی مہینے کی مبارک بات دینے سے جنت واجب ہوتی تو صحابہ کرام اور انبیاء کرام اس دین کی خاطر آخرت بنانے کی خاطر اور جنت کو حاصل کرنے کی خاطر اتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت نہ کرتے صرف مہینے کی مبارک بات دے دیتے اور جنت واجب ہو جاتی یہ عجیب احمقانہ بات ہے کہ صرف ذرا سے میسج کرنے سے اور کسی مہینے کی مبارک بات دینے سے جنت واجب ہو جائے گی نعوذ باللہ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جان بوچ کر کے جھوٹ گھڑے یعنی ایسی بات بیان کرے جو بات میں نے بیان نہ کی ہو تو وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو اگر ہم ایسی بات کو جو حدیث کے اندر نہیں ہے اللہ کے نبی نے اس کو بیان نہیں کیا ہے ہم اس کو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کر کے اگر اس کو بیان کریں گے اس کو ایک دوسرے کو پہنچائیں گے تو جنت واجب ہونے کی بجائے ہم اپنا ٹھیکانہ جہنم کے اندر تیار کر رہے ہیں اس لئے کسی بھی اللہ کے نبی کی طرف کوئی بھی بات کوئی بھی حدیث سوشل میڈیا پر آئے سب سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے اس کے بارے میں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے اس کی تحقیق کرنے کے بعد ہی ہمیں آگے اس کو فورویٹ کرنا چاہیے اس لئے کسی بھی مہینے کی مبارک بات دینے سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے